بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ولاد کرتے ہیں شروع دوستو کیسے ہیں سب دوست امید خرید سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم آپ کو مختلف جگہ پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم کیا کرنے والے اور آج انڈ پہ تو ہم کرنے والے فور چیلنج گلدار فیملی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے آپ کو وہ ہمارے چیلنج پسند آئے گا پہلے والے چیلنج کی طرح انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز آپ نے لائک اور شیئر کرنی ہے تاکہ ایسی پ پروگرام شروع کری اور امید ہے تو انہوں ساڑھے پروگرام پسند آنگے انشاءاللہ اگے کیسی چلنگے در حال پنجابی دویج تاکہ سریکی دویج ناللہ شہر و شہریف اسلام آنگے تے بہترین پروگرام کرنگے انشاءاللہ اور ودی ہوئے گا ہونے انشاءاللہ سے صبح صبح آغاز کیتا ہے تیار ہوگے دفتر جا رہے ہیں انشاءاللہ کے کرتے ہیں دوستو آج دے بلا کردے ہیں شروع تاڑے محبتہ تے پیار مبدن آنگے انشاءالل اگر آپ سے ترہ گل بات کریں گے انشاءاللہ ہونے سے جا رہے ہیں دفتر سیدھی آتر دے پہ ہیں انشاءاللہ اگر تم پسند آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دے وکھریاں نال سجن دے نروار کی تے دکھی آئیں وادہ ایک بھی نا تسلیم کی تونے گئیں قاسم بدل سلائیں تے ساڑے کول مجودہ خوشیاں نوے بھی حکم دیتا سجنائیں تو سیاو اسی واپس گھر چلیے آپ پہ ہجر مرس ہستا ہے اس طرح دے اسی پنجابی دفتے پروگرام نال نال کر دے رہا گیا ویلاغ تو اسی لازمی پکنا ساڑا اور انشاءاللہ اگر اسی جا کے تو انو بہترین شورا دے شہر سناوا گیا تے دوڑے مائی سناوا گیا در دے تو انو بہترین دوڑے سناوا گیا انشاءاللہ ساڑے نال رہا دے زین چواڑ گئی ساڑے شہدن بھار ڈولان دے رہ گئے گڑی غیر دے نا دے چاڑ گئی بے اکھی نت دے روان دھومن نالوں اوکھی جاتے اڑ دیاں کیوں ہیں پہلا جورما میری نا دا ہوندہ ہے وات دیر سڑ دیاں کیوں ہیں وات فوج ونگار کی ہنجوان دی پلکان تے لڑ دیاں کیوں ہیں بے سبریاں رائے کے پانی وچ دیاں راتی سڑ دیاں کیوں ہیں اسلام علیکم سیاءال صاحب والیکم سلام چاہش صاحب کے حال چاہتے ہیں الحمدللہ آپ سنے خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ سے نماز آپ پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا آپ نے نماز پڑھ چکے ہیں ڈسٹرپ تو نہیں آپ کو کیا نہیں کوئی بات نہیں میں بھی نماز پڑھ کے تسبیح کر رہا تھا الحمدللہ بس جی اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حالات مرکی حالات کی صرف جا رہے ہیں کاروبار کے حالات کی صرف جا رہے ہیں اور آئندہ آنے والے عرصے میں کہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو بزنس کمیونٹی کو دیکھیں ہم شیاسی لوگ تو نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں حالات تو ظاہر ہے کہ سیاست تیارٹ کے بھی ہر بندے کے اوپر یہ انپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے سمجھ میں نہیں آری باتیں کہ ہر چیز آپ پی جو غریب کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہیں فوڈ کے ریلیٹڈ ساری چیزیں مہنگی ہوگی ہیں سبزی دودھ گی ایل اتنا مہنگ ہوگیا ہے ہر چیز جن کے آٹا اتنا مہنگ ہے حالانکہ ہم زری ملک ہیں ہمارے پاس تو اس کی کمی نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن بہت مسئلہ مسئل ہیں اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے اچھا کرے کیونکہ ان کا بچوں کا پیر پالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں انسان کو جب بچے بھوکے ہوں تو ان کا جو نا سمجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بڑا فتان ہے کہ ایک دوسرے کی ہلپ ہم نہیں کرتے سیاستانوں کو طرح دام رکھتے ہیں کہ وہ تو جو بھی ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھے رویے رکھیں تو میرے خیال میں بہتری ہو سکتی اور میں سپیشل کہوں گا کیونکہ میں خود ایک گاؤں سے بلان کرتا ہوں اور میں کہوں گا کہ جو ہمارے ہمارے زمانے میں ہم رہے وہاں پہ سکولوں میں پڑے سارا محول ہم نے دیکھا ہے تو ہر گھر میں لوگ مرہیاں پالتے تھے بکریاں پالتے تھے ہر چھوٹے چھوٹے جانور پارک کے عورتیں وہ اپنے گھر کا خرچ نکال لیتے تھے اور ایک آدھی دو بینسیں ان کی ہوتی تھے اور اس کے دوسر وغیرہ سے گزارہ کر لیتے تھے کیا بات ہوتا میرا وہاں پہ چھوٹے صاحب جو میں دیکھ آئے ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے غریب کہتے ہیں غریب ہیں لیکن کام نہیں کرتے گاؤں میں سپیشل اگر ہم تھوٹے ذمہ دار کو بھی دیکھنے کے اس کے پاس بھی دمینے بھی ہیں سارا کچھ ہیں لیکن وہ کاش نہیں کرتا سبزی اللہ کے میں سمجتوں کی جتنی بڑی فیملی ہے پانچ مرلے اگر وہ سبزی لگائیں سیزم کی تو ان سے ان ناف ہے ہم ہم نے اپنے جو دور میں چل صاحب یقین کریں کب ہی نہیں دیکھتا تھا کہ ہم نے سبزی باہر سے خرید دی ہے سبزی ہماری اپنی آتی تھی اور ابھی پی آتی ہے اور دکانوں پہ بھی گاؤں میں سبزی نظر نہیں آتی تھی ہمیں لوگ اپنی سبزی استعمال کرتے تھے بلکہ دوسرے کو دیتے تھے کہ یار یہ ہماری زیادہ ہوگئی آپ پکھا لیں تو اب حالات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں سبزیوں کو ترس رہے ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوتے جب میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ڈالڈا گھی تو ایک انسانٹ فیلڈ کرتے تھے لوگ کہ ہم خرید رہے ہیں اور آٹا لینا خریدنا یہ بھی انسانٹ پسوس ہوتی تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے زمدہ لوگ میں لوگ بھی آٹا سیال صاحب آپ نے بڑھ اچھا ڈیا گاؤں کے لوگوں کو کہ گاؤں میں ہم سروائیول کر سکتے ہیں بڑا ان چیزوں کے ساتھ تو شہروں میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے شہر شہری لوگ کیا کریں اس میں گاؤں میں یہ مسئلہ ہوا نا وہ یہ ہے کہ سارے لوگ شہروں کی طرف دوڑ پڑے اس شہروں میں جائے تو گاؤں والے لوگ جب شہروں میں ہیں تو شہر کے اوپر بھی دباؤ بڑا اور پیچھے سے آپ دیکھیں کہ باکستان جیسے ملک میں آٹھے کی قلعہ تو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہئے تھا گاؤں کے لوگ جو وہاں پہ رہے کہ کام اگر کریں اور بہتنین کام کریں آپ تو آئی ٹی کے زمانے ساتھ میں سوشلائز توری سے ایڈیوکیشن کے اوپر توجہ لازم دے اور بچے آ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ بہت ہیں اور بہت زبردست ذہن رکھتے ہیں زرخیز لوگ ہیں جنگ کے ادھر بات کریں وہاں پہ بھی بہت زبردست پڑے لکھے لوگ ہیں بیروکریٹس ہیں بڑی بڑی اچھی ہوتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بغدان محنت کر رہا ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے محنت کو چھوڑ گیا ہر بندہ کہتا میں شہری بانجھے ہوں اپنا جو لرسہ امارہ ذراعت کا اس کو بڑا کم استعمال کر رہے ہیں سیال صاحب یہ بڑا آپ کا ویلیٹ پوائنٹ ہے اور ایک اور طرف لوشن ڈالیے گا کہ محنت کی آپ نے بات کی محنت اگر جو لوگ کرنا بھی چاہیں لیکن ان کو ایک ڈریکشن نہیں ملتی کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہے یہاں پہ کوئی بتانے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ آئی ٹی کی ایڈوکیشن حاصل کریں یا آپ انٹرنیٹ کا زمانہ انٹرنیٹ پہ لوگ لاکھوں ڈالر کم آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا وسائل ہیں لوگ کے پاس کہاں سے وہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور آگے کما سکتے ہیں شہر کے لوگ میں بھی فائدہ ہے اور گاؤں کے دہاتوں کے اگر کومن بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس وقت جو یوٹیوب ہے میں اس کے اوپر فیس بوک کے اوپر یہ دیکھ رہا ہوں لوگ اتنا چاہاں گاؤں میں جو سب گاؤں کے اندر عورتیں جو ان کے کسی کے گھر میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی بچوں کا پیٹ پالتی تھی وہ یوٹیوب چینلوں کے بچے ماشاءاللہ شروع ہیں انہوں نے چینل بنا کے پچاس آر لاکھ روپے دو لاکھ تک وہ کمار ہیں اور ویلیج کے لوگ کافی لوگ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں جو اتنا پیسہ کمار ہیں اور کافی ایزمپل ہیں ہمارے پاس وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں پیسے کمار ہیں جو اویرنس کی وہ تو اب نیٹ کا زمانہ آگیا اور اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے ان لوگوں کو جو بے روزگار ہیں اور گرمیں بے لے بیٹھے ہیں کوئی کام کاج نہیں کرتے اور پورا دن اور سب سے بری بات جو گاؤں میں میں نے دیکھی چاہ وہاں جو گاؤں تھا وہ ایجوکیٹڈ گاؤں ایفیسر تھے اور ہمارے گاؤں میں کوئی ہر پانچویں گھر میں ایک ٹیچر ہوتا ہے اب یقین کریں ہم بڑا کم جانا ہوتا ہے گاؤں میں لیکن وہاں پہ ہر پانچویں گھر میں ایک نشو ملے گا آپ کو جو نشا کرتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا منشیات فروش بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور منشیات اتنی استعمال کرتے ہیں لوگ کہ وہ ینگ جنریشن کا جو نا وہ انہوں نے کبھڑا کر کے راہ دیا میں سمجھ تو یہ بہت بری بات ہے اس سے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو ایڈوکیٹ کریں لیکن فقدان کیا ہوا چاہی آپ کے سارے لوگ وہاں پہ شہروں کی طرف چلے گئے ہیں گاؤں بلکل سنسان ہوئے پڑے خالی ہوئے پڑے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ وہاں پہ رہے کہ آپ اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور شہر میں اور گاؤں میں اکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر آئی ٹی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گارے تو وہ بہترین اپنا روزگار چلا سکتا اور کر سکتا اور فضول میں اب یہ ٹک ٹوک لوگ فضول میں استعمال کرتے ہیں مختلف فضول میں ڈیٹا ضائع کرتے ہیں اور بہترین چیز بہترین راستے پہ آئے تو ایک دوسرے کے گروپ میں بنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں کوئی اچھے دوست بنائیں نہ کہ برے دوست بنائیں تو آپ کی لائف ختم ہو جائے گی نشہ زندگی تباہ کر دیتا اور میرا پیغام ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ اچھائیں کی طرف ہیں اللہ تعبہ کرے ساتھ میں دینی قوم لازم کرے تاکہ اللہ تعالی آپ کو حدایت صیافتہ لوگوں میں شمار کرے اور ساتھ میں آپ ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ کی دعائیں لیں یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو زیرو سے اوپر لے کے جاتی ہیں اور بہت سی ایگزیمپل ہے ہمارے سامنے کافی لوگ جو اس طرح وہ ماں باپ بھی دعائیں کی وجہ سے اوپر گئے اور ہمارے علاقے میں تو خاص کا بہت زبردہ ٹینٹ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا دعائیں بھی آپ کو دکھائیں آپ نے کمپلیٹ وہاں کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ نے ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل ویکن کی بٹن کو پریس کرنا اگلا پروگرام فرام